آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہنگی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل تین سو تیرہ یعنی کیمسٹری کا ٹی ایم اردو میڈیم میں جو دوہزار تیس اور چوبیس میں جب آیا ہے ایسی آپ کو اوپر لکھنا ہے اس کے بعد پہلا سوال لیکن سے ہوتا لیے گا ایٹمی نمبر ایک سو انیس والے اناصر کے گروپ اور گرافٹ کو پہچانی ہے باہری الیکٹرونک شکل کا اندازہ لگا ہے اور اس کا اوکسائٹ کا عام فارمولا لگے تو اس کا جواب آپ دیکھیں گے ایٹم نمبر ایک سو انیس والے انصر یعنی اناصر کے ایسے گروپ سے تعلق رکھتا ہے جسے ہم گروپ اے پرائم یا ہولو جنٹر کہتے ہیں اس کی ویسنی ایک ہے سب سے باہر کی الیکٹرونک ترتیب گروپ میں موجود دیگر اناصر کی طرح ہونے کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے سترہ جو کہ ان کے سب سے باہر کے خول میں سے ایک لیکٹرون ہے اس کی اوکسائٹ کی عمومی فارمولا ممکنہ طور پر ایکس او ہوگا یعنی ایکس کے اناصر کی علامت کی نمائندگی کرتا ہے اگر آپ کی اس کی پی ڈی اپ وغیرہ چاہیے یا سائیمنٹ یہ میں پریکٹیکل اور آن لائن اف لائن کلاسز چاہیے یا کسی بھی طرح کا مٹیریل چاہیے سٹڈی سے ریلیٹیڈ اٹھو میڈیم میں تو اب ہم سے کونٹیک بھی کر سکتے ہیں دوسرا سوال ہے برقی موصولات میں دھاتی اور آئینی یعنی ایونک اشیاء کے کیسے مختلف ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ دھاتی مادے یعنی ڈائی لوکیسز الیکٹرونک موجودگی کی وجہ سے بھیجلی چلاتے ہیں جو دھات کی ساخت کو اندازے طور پر حرکت کر سکتے ہیں جسے ویلڈ لگائی جاتی ہے تو یہ الیکٹرون برقی رو پیدا کرتے ہیں دوسری طرف آئین مادے کی آئین کو حرکت سے بھیجلی چلتی ہے جس سے پانی میں تحلیل ہو جاتے ہیں یا پگل جاتے ہیں آئین چارچ شدہ ذرات میں جو محلول کے ذریعے برقی چارچ لے جاتا ہے خلاصہ یہ کہ دھاتی مادے بھیجلی چلانے کے لئے آزاد حرکت کرنے والے الیکٹرون کا استعمال کرتے ہیں جبکہ آئین مادے محلول میں پگلنے پر آئینوں کی حرکت پر انحصار کرتے ہیں تیسرا سوال ہے ایسے دو عامل کے نام لکھے جو جس پراری رد عمل بڑھا دیتے ہیں توانائی میں کمی جب کسی در رد عمل کی مصنوعات میری ایکٹیشن سے کم توانائی ہوتی ہے تو رد عمل ساخت ہوتا ہے کیونکہ یہ عمل میں توانائی خارج کرتا ہے نمبر دو اینٹرو بھی میں اضافہ بے ساختہ رد عمل بھی اس وقت ہوتا ہے جب نظام کی بے ترتیب پن یا خرابی میں اضافہ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ مصنوعات کے پاس میں ہوت کو ترتیب دینے کے زرد یاد طریقے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آبی آلودگی کی تعریف کریں آبی آلودگی کو کنہی تین انسان ساخت وسائل کو درچ فیرست بنائیں تو اس کا جواب ہے کہ آبی آلودگی اس وقت ہوتی ہے جب نقصان دے مادے یا آلودگی آبی زخائر جیسے ندیوں جھیلوں سمندر اور زمینی پانی میں داخل ہو جاتے ہیں جو اسے انسانی استعمال کے لئے غیر محفوظ اور محلول کو نقصان دے بناتے ہیں آبی آلودگی کے تین ایترولوجی ذرائع ہیں سب سے پہلے سانتی اخراج یعنی بہت سانتے زہریلے کیمیکلز اور فضلہ کے قریبی پانی کے ذرائع میں چھوڑتی ہیں اور انہیں آلودہ کرتے ہیں مثال کے طور پر فیکٹریان یا غیر علاج شدہ یا خراب طریقے سے جند پانی کو خارج کرتے ہیں تیسرا ہے ذرائع بہاؤ ذرائع میں کھادو کیڑو مار عدوائیات اور جڑی بھوٹی ہیں مار عدوائیات کے استعمال کے نتیبے وارش کے دوران پانی بے سکتا ہے جو اس کے کیمیکلز کو آبی زخائر میں لے جاتا ہے یہ بہاؤ گزائیات کے افضل کے سبب بنتے ہیں جس سے اگلی کھلتے ہیں اور آکسیجن کی سطحے کم ہوتی ہیں شہری گندہ پانی گھروں کے کاروباری اور شہری علاقوں میں سیوریج اکثر مناسب علاج کے بغیر آبی زخائر یا علاج نیا کہنے والے سیوریج پیٹیوچیز اور غزائی ازہ اور آلودگی ہوتی جو بیماریاں پھیلا سکتے ہیں اور پانی کے میار کو خراب کرتے ہیں پانچوہ سوالے کیا اگدھات کا نام کسی اگدھات کا نام لیے جس کی تخلیص کشید طریقے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اس کا جواب ہے اگدھات جسے کشید کرنے کے طریقہ کار بہتر کیا جا سکتا ہے یہ زنگ ہے کشید اگلیت کی کمل ہے جس میں مادے کے بخارات بنانے کے لئے ایک گرم کرنا اور پھر بخارات کو دوبارہ مائے کی شکل میں گاڑا کرنا شامل ہے زنگ کی صورت میں اسے زنگ ڈیپلیشیشن نامی ایک عمل کے ذریعے بہتر کیا جا سکتا ہے زنگ ڈیپلیشیشن جو ہے وہ کیونکہ زنگ کا اوبلتہ نقطہ کم ہوتا ہے نقطہ نو سو سات بگری سے سولہ سو ایسٹ فارنہائٹ ریفائننگ کیمل کے دوران موجود بہت سی دیگر نجاستوں کے مقابلے چھوڑنے کے دوران زنگ کے مہارات پنپن بنتے ہیں ایک اس کے بخارات بعد میں شدہ زنگ کو تھنڈا کیا جاتا ہے اس کے مائی حالات میں گاڑا کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں زنگ کو خالص شگل بن جاتا ہے زنگ ایک ایسی دھاتیں جو مختلف سنتوں میں استعمال کی جاتا ہے اس میں اسٹیز کو کالونی پرنے پیٹریہ بنانے اور مرکب دھاتیں بنانے میں ہوگا ہے چھوڑا سوال ہے اپنے نزدیک سیوریج کی صفائی عمل دیکھی ہے اور دس جیل علم یعنی اطلاع کو جمع کریں چھوڑا اور آخری ہے یہ کیا کہ اطلاع جمع کرنی ہے پانچ چیزیں آپ کو جمع کرنی ہے یہ آپ لگ لیے تو پہلے کا سوال یہ ہے افتدائی علاج کیا ہوگا دوسرے کا ہے پرائی میری ٹریٹمنٹ کیا ہوگا اس کے بعد ہے گلوٹ پیکشن گندے پانی کی صفائی کی عمل کے لیے ایک علاج میں حصہ ہے ٹھیک ہے چھوڑا تیسرا ہے ماددے گندے پانی کے علاج کے علاج میں ماددے کی استعلاء ہوتی ہے چوتا ہے نارم کرنا نارم کرنا بھی ایک ایسا باندے پانچ بھائی جراسیم کشپر جراسیم کو ماننے کا علاج اس کے بعد یہ میری کلوری ڈینفیکشن کی ممکنہ خطریں یہ لیکھ دیں گے اور آخرہ ہے نتیجہ نتیجے کے بارے میں ساری باتیں آپ لیکھ دیں گے تو یہ ہمارا جو ٹی اے میں باروی کلاس کا تھا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو اس کی پی ڈی اے پاکیرہ چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کریں پریکٹیکل آسائیمنٹ یہ میں نوٹس اور ہیل بک سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی ہارٹ کوپی میں بھی سوفٹ کوپی میں بھی ہارٹ کوپی آپ چاہرہ آپ کے ایڈرس پر پہنچ جائیں تو بھی پہنچ جائیں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں شکریہ